Hello دوستو تو آج ہم discuss کرنے والے ہیں how to improve yourself دیکھئے یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے کہ اپنے آپ میں improvement لانا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں ابھی میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی government job کی تیاری کر رہے ہیں پہلی بات دیکھئے government job کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اور اپنے آپ میں improvement نہیں لانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی دکت آپ کے ساتھ آنے والے زندگی میں ہو سکتی ہے کس طرح سے ہو سکتے ہیں دیکھئے آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم صرف ایک جگہ فوکس کر رہے ہیں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں صرف گورنمنٹ جوب ہی چاہیے گورنمنٹ جوب ہی چاہیے پہلا ہمارا ایم کیا ہے کہ گورنمنٹ جوب اگر ہمیں گورنمنٹ جوب ملتی ہے تو بہت اچھا دیکھیں ہم ہر کوئی یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جوب کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو improve نہیں کرنا چاہتے ہیں بات سمجھیں ہم knowledge نہیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہم پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہر بار ایک ہی بار بت کروں گا اپنے آپ کو improve کرو نہ کی اپنے پیسوں کے طرف دھیان دو آپ کا دھیان ہم سب کا یہی دھیان ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ دکھ رہے ہیں جو job جو نہیں ہمیں میں سے بہت سارے 99% ہم ایسے ہیں جنہیں job سے لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کام ملے گا چاہے ہمیں جو job نکل جائے SSC میں جہاں مل جائے ہمیں railway میں جہاں مل جائے ہمیں نہیں پتا گی ہمیں آتا کیا ہے سب سے بڑی دکھت ہی ہے ہم job میں پھر سے کہوں گا ہم job کام نہیں چاہتے کہ کام ہمیں وہاں ملنا ہمیں یہ چاہیے کہ وہاں پیسہ ملنا چاہیے اور اسی گلتی کے کارن اسی کے کارن ہم problem میں فسے ہوئے ہیں آج ہمارا جو young generation ہماری ہے وہ سب سے زیادہ اسی میں فسے ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں آتا کیا ہے ہم job پہ جائیں گے وہاں ہمیں پتا لگے گا کہ ہمیں یہ کام دیا گیا ہے وہاں جا کے ہمیں پتا لگے گا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے چاہے ہم سے بعد میں ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہم تو salary ملنے شروع ہو گئی کام ہو چاہے نہ ہو لیکن آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ آپ اپنے talent ڈھونڈیے آپ اپنے آپ میں اپنا talent ڈھونڈیے جب آپ کو اپنا talent مل گیا نا سچ میں آپ کو focus کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ مجھے یہی job چاہیے ایسی job یا specially کہوں کہ تو government job ہی چاہیے تب ہی میری زندگی ہے نہیں تو زندگی نہیں میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ برا نہ ماننا اگر آپ ایسی آپ کو بات بری لگے تو اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد مطلب ماسٹر ڈگرییاں کر رکھی ہیں بی ایڈ ایم ایڈ یہ والی ڈگری وہ والی ڈگری لیکن ہم بعد میں دھرنا دے رہے ہیں ہم دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمیں نوکری دو یار ایک چیز دیکھو اگر ہم اتنا پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو set نہیں کر سکتے تو وہاں جا کے اگر میں especially جو teaching کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بی ایڈ کر رکھی ہے ہم نے یہ test پاس کر رکھے ہیں ہمیں تو نوکری دو نہیں نہیں تو ہم کیا کریں گے ہمیں تو ایٹوں کے بھٹے پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں تو یہاں پہ کام کرنا پڑے گا اور ایک بار ہوا ہے میں نے دیکھا ایسی ہے کہ ایڈ میں وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھئے جی یہاں پہ اتنا پڑھا ہوا انسان دیکھئے بی ایڈ کر رکھی ہے اس نے اتنا ایم ایڈ کر رکھی ہے اور آج یہ ایٹوں کے بھٹے پہ کام کر رہا ہے وہاں پہ مجدوری کر رہا ہے میرے بھائی اپنے آپ کو ہم اس قابل بھی نہیں بنا سکے کہ دو وقت کی روٹی جوڑ سکے کہیں پہ کام کر سکے ہم اب اتنے لائک نہیں ہیں اگر ہم آج اپنے لائک نہیں بنا سکے اپنے آپ کو تو سامنے والے کو کل کو کیا لائک بنائیں گے یہ بہت برا لگتا ہے مجھے اس چیز کا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کا سلیشن کیا ہے اپنے آپ کو ڈھونڈا اپنے آپ کو ایمپروو کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں یہ یہ کمی ہے وہ میں اپنی دور کرلوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری انگلیش میں کمزوری ہے میں انگلیش اپنی ایمپروو کرنا چاہتا ہوں تو کریے کس نے روکھا ہے کونسی ایسی چیزیں جو ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ یہ اس ٹائم میں ایسا ٹائم ہے کہ ہم میں آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں نوکلی چاہیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے آتا گیا سچ میں بتاؤ آپ کو کیا آتا ہے مجھے کمنٹ بوکس میں بتاؤ کہ آپ کو کیا آتا ہے ہم نے بیٹیک کر لیا اب باہر باہر کہوں گا برا مت ماننا کچھ سٹوڈنٹس کو برا لگے جائے اس بات کا ہمیں کیا آتا ہے ہم نے بیٹیک کر لی ڈپلومہ کر لیا ماسٹر ایمٹیک بھی کر رکھی ہے آتا گیا ہمیں لکھ کے بتائیں گے کمنٹ بوکس میں کیا آتا ہے کچھ آتا ہے theoretical knowledge کی بجائے ہمیں practical اگر مان لو آپ میں سے کسی کو کہہ دوں کہ welding آتا ہے ہاں جی سر welding is a process نہیں نہیں آتا ہے کرنا آتا ہے نہیں آتا soldering آتا ہے کرنا نہیں آتا آپ کو کوئی کام کرنا آتا ہے نہیں آتا ہماری پرولم یہ ہے کچھ بھی ہم نیا سیکھنا نہیں چاہتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے اور وہ پیسہ جب اب بہت اچھی بات ہے ہم جو بھی تیاری کر رہے ہو آپ کو جوب ملے بہت اچھی بات ہوگی لیکن آپ اپنے گورنمنٹ جوب کی تیاری کریں clear کریں ساتھ میں اپنے آپ کو بھی improve کریں کہ مجھے اگر آپ میں سے کوئی کرنا ہے مجھے کہ یہ والا کام آتا ہے اور اس لائم میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ والا کام آتا ہے نہیں ہمیں وہ کام بھی نہیں آتا جس کام میں ہم جانا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑی سی دکت ہمارے ساتھ ہے اپنے آپ کو improve کرو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کوئی نہ کوئی کام جانتے ہیں تھوڑا بہت لیکن اس میں نہیں جاتے ہیں جو ہمیں آتا ہے ہم اس میں جاتے ہیں جہاں صرف پیسہ دکھ رہا ہے پیسہ ملے گا میرے بھائی آپ میں سے بھی کئی ایسے بھی ہوں گے جو کل کو ریسٹورنٹ بھی اچھا بنا سکتے ہیں لیکن بنائیں گے نہیں کیوں کیونکہ ہمیں گورنمنٹ جوب چاہیے ہمیں تو صرف ایک پیسہ دکھ رہا ہے کہ مجھے کام وہ آتا نہیں ہے لیکن میں نے وہ کرنا ہے کیونکہ گورنمنٹ جوب ہے لیکن ہمیں اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ مجھے آتا کیا ہے تھیکھیں آپ سچ میں بتانا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو کیا آتا ہے اور آپ کر کیا رہے ہو تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھونڈو اپنے نظریے سے ڈھونڈو دوسروں کے نظریے سے ڈھونڈو کہ تم کس کام میں اچھے ہو اگر کام میں اچھے نہیں ہے تو اپنے آپ کو اچھا بناو روج نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرو اب آپ کو کہ میں کیسے کسی تصدیق سکتا ہوں یہ کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے بھائی کرنے کو سب کچھ ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی اگر میں بات کروں نا کہ کوئی دنیا میں لیوٹ نہیں ہے چیزیں بہت ہیں بہت ایسی ہیں اب لیت مشین ہم لیت پہ ہمیں کام تو آتا نہیں لیت مشین ہے مشین ہے کتنی مشین ہے بہت ساری مشینز ہیں ایسی مشینز ہیں جس پہ ہم کام سیکھ سکتے ہیں کل کو اپنا کام بھی چلا سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تو ہمیں تو صرف ایک ہی جیت چاہیے ہمیں کام نہیں چاہیے پھر سکتا ہمیں پیسہ کی طرف دھیان ہے کام کی طرف دھیان نہیں ہے آپ کام کی طرف دھیان کرو پیسہ اپنے آپ آپ کے بیچے آئے گا I hope کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کو جس کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے وہ ابھی سمجھو کہ کام کیا ہے میرا اور میں کیا کر رہا ہوں اس کام کو ڈھونڈو اس کام پہ فوکس کرو اس کو improve آج یوٹیوب پہ اتنا کچھ ہے سکھنے کے لیے کہ آپ کے دماغ میں جو یوٹیوب پہ کیا دکھتے آپ کو جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے آپ کے دماغ میں اگر چلی نہیں رہا کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یہاں پہ یوٹیوب پہ ہی آپ مانو گے لوگ گٹار بجانا سیکھ جاتے ہیں یہ نہیں کہوں گا گٹار میں تھوڑا جنگی ہے سیکھ تو سکتے ہیں improve تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ویسی اپنے لیے کچھ نیا سیکھنا نہیں ہم نے تو یوٹیوب پہ سکرول کرنا ہے فیس بوک پہ سکرول کرتے رو گے میں کھیلتے رو اس میں کونسی improvement ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے نہیں ہندی اپنی اچھی کرنا چاہے تو کرو ہندی اچھی کرو انگیش کرو آپ friend سیکھ لو اتنی جرمن لینگویج کوئی لینگویج سیکھ لو نہیں ہمیں کچھ سیکھنا ہے ڈیلی اپنے آپ کو improve کرنا ہے تاکہ کل کو انٹریو میں بھی اگر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو آپ پوچھتے ہو ماں لوگ کو بھی بوچھتا آپ کو آپ کو کیا آتا ہے آپ کو کیوں رکھیں یہ question ہوتا ہے تو یہاں دیکھتا ہے آپ کو کیوں رکھیں کیوں کہ سر میرے بھی qualities ہیں کیا qualities ہیں مجھے سر یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے situation handle کرنا آتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے اگر کل کو کہتا ہے مجھے welding میں آتی ہے soldering میں بھی آتا اچھا ہے میرا میں computer پہ بھی کام کر لیتا ہوں مجھے cad بھی آتا ہے سر مجھے french بھی آتی ہے مجھے german language بھی آتی ہے مجھے یہ ویل language بھی آتی ہے میں نے سیکھی ہوئی ہے کہاں سے سیکھی میں نے سر یوٹیوب سے سیکھی ہے میں نے سر online سیکھی ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں تو میرے بھائی اگر آپ کہیں تیاری کر رہے ہیں مت چھوڑی اس تیاری کو کوئی بات نہیں government job کی تیاری کر رہے ہیں بہت اچھی ہو لیکن اپنے آپ کو ساتھ ساتھ improve کرو improve کرتے رہو اگر آپ کو اپنا رستہ مل جاتا ہے تو سب سے اچھا government job ملتی ہے آپ کا جو aim ہے بہت اچھا ہے کچھ students ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ رستہ نہیں مل پاتا وہاں تک اگر کل کو نہیں پہنچ سکتے پاتے تو ہمیں کوئی رستہ ہمارے پاس ہو کہ اگر یہ نہیں تو یہ بھی تو ہے کیونکہ مجھے یہ کام آتا ہے I hope کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی کمنٹ باکس میں ضرور بند discuss کریں میرے ساتھ یہ والی آئے بات کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے improve کریں گے آپ نے آپ کو یا نہیں یہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں thank you thank you so much اگر گصہ لگا ہو تو please ماف کرنا لیکن میرے دیماغ میں تھا آپ سب سے بات کرنی تھی اس لیے پھر سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بائی ملیں گے